نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روحیت سردانہ پچھلے قریب دو ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے جب دیش کے الگ الگ حصوں اور خاص کر پنجاب، ہریانہ اور اترپدیش سے آئے کسانوں نے دیش کی راجدھانی دلی کی سیماوں کو گھیر رکھا ہے چھے دور سرکار اور کسانوں کے بیچ باتچیت ہو چکی ہے لیکن اب بھی راستہ نکلا نہیں ہے بلکہ ستھیتی اب یہ آ چکی ہے کہ کسان اب اپنے آندولن کو اور تیز کرنے کی چیتاونی دے چکے ہیں اسی لیے آج دن بھر آج تک کر رہا ہے کسان پنچائت جس میں دیش کی الگ الگ راجنیتک پارٹیوں کے نیتا کسانوں کے نیتا آج تک کے منج سے آ کر اپنی بات کہیں گے دیش کی جنتہ تک اور دیش کی سرکار تک اپنی بات کو پہنچائیں گے اور ہمارے ساتھ کسان پنچائت میں اس وقت آ رہے ہیں رندیب سرجیوالا کانگریس پارٹی کے میڈیا پراباری ہے ہریانہ سے آتے ہیں خاص طور پر اس لیے کیونکہ کسان پریوار سے آتے ہیں کسان پنچائت میں کانگریس کے نیتا اور کسانوں کے پردنیدی کے طور پر ان کی بھومی کا بہت اہم سواغت ہے رندیب سرجیوالا آپ کا آج تک پر بہت بہت شکریہ روحید جی تو رندیب جی یہ کسان جو مورچہ نکالے ہوئے ہیں کرشی کانونوں کے خلاف یہ راجنیتک مورچہ ہے یا غیر راجنیتک مورچہ ہے روحید جی یہ آجیوکا کی لڑائی ہے روژی روٹی کی لڑائی ہے کھیت کھلیہان کی لڑائی ہے زندگی کی لڑائی ہے اس دیش کے کیول 62 کروڑ کسانوں کی نہیں اس دیش کے 120 کروڑ ان لوگوں کی لڑائی ہے جو کسان کھیت کھلیہان پر ہر روژ اپنا پیٹ پالتے ہیں اسے راجنیتک کہنا مجھے لگتا ہے دیش کے انداتا کا گھور اپمان ہے موڈی سرکار کو میں ہاتھ جوڑ کر ونمرتہ سے یہی کہوں گا ایک کسان کے طور پر کہ کسانوں کو ٹرکانا اور کسانوں سے ٹکرانا بند کریں اپنے من کے دروازے کھولیں اور دیش کی مٹی کھیت کھلیہان کی بات سنیں یہی راشتر دھرم ہے راج ہٹ چھوڑیں اور راج دھرم کو اپنائیں یہی سچائی ہے لیکن سرکار تو کہہ رہے کہ کسان پریشان نہیں ہے آپ لوگ زیادہ پریشان ہیں آپ کی ووٹوں کی کھیتی جاری ہے اس لیے یہ دھرنا پردرشن کروارے ہیں روہد جی یہ جب کالے کانون بنائے تینوں کھیت ویرو دھی تو انہیں رات کے اندھیارے میں کیابنٹ میں کووٹ کے زمانے میں ادھیا دیش سے سرکار کیوں لے کر آئی پہلا سوال کیا کسی کسان سنگتھن نے اس کی مانگ کی کہ یہ قانون لے کر آئے جائیں جواب نہیں میں ہے کیا کسی راجنیتک دل نے کہا کہ یہ قانون لائے جائیں جواب نہیں میں ہے تو پھر آپ یہ کالے قانون کورونا میں جب پورا دیش بند تھا تو رات کے اندھیارے میں ادھیا دیش کے مادہم سے کیوں لائے اور پھر دھونی مت سے انہیں راجے سوہ میں کیوں پارت کروایا اگر یہ قانون کسان پکشدھر ہیں تو پورے دیش کا کسان آندولن رت کیوں ہے ایک کسان سنٹھن بتا بھیجئے جو ان قانونوں کے حق میں ہو جب پورے دیش کا 62 کروڑ کسان یہ کہہ رہا ہے ونمرتہ سے موڈی جی کو اور موڈی سرکار کو کہ بھائیہ یہ قانون جو ہیں یہ کھیتی کو مارنے والے ہیں اور پونجی پتیوں کی دیوڑی پر کھیتی کو بیچ دینے والے کالے قانون ہیں تو سرکار ان قانونوں کو ختم کیوں نہیں کر رہی سوال بڑا سیدھا ہے اور ایک چھوٹا سا پہلو اور جڑا ہے کھیتی پرانت کا سبجیکٹ ہے تو موڈی جی اس پر قانون بنا ہی نہیں سکتے تھے سرکار نے ویپار کی جو کلوز ہے کنکرنٹ لسٹ میں اسے یوز کر کھیتی پر قانون بنا دیا سرکار ویپاریوں کے لیے قانون بنا رہی ہے پانچ ہم کہہ رہے ہیں کہ باسٹ کروڑ کھیت مزدوروں گریبوں انوسوچی جاتی پچھڑے ورگوں اور کسانوں کی بات سنو انتر کےول یہی ہے اگر یہ راجنیتی ہے تو ہم بار بار کریں گے کیونکہ دیش کے باسٹ کروڑ لوگ دیش کا انداتہ کسان اور مزدور راجنیتی نہیں راج دھرم کی بات کر رہا ہے اور موڈی جی راج ہٹ کی راج ہٹ چھوڑیں راج دھرم اپنائیں ہماری نہیں تو کم سے کم واجپیری جی کی سلاحی سننے پردھان منتری جی یہ وینمر ان سے نویدن ہے لیکن وہ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری نہیں سنتے تو سونیا جی کی سننے کیونکہ کانگریس کے گھوشنا پتروں میں بار بار انہی چیزوں کا ذکر آیا ہے اور ساتھ ساتھ وہ آپ کے سمیہ کے منتریوں کے بیان بھی ساروزینک کر چکے ہیں جس میں سرکار کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ یہی سب چاہتے تھے پھر اب کیا بدل گیا آپ کو سوال کے لیے سادھو بات بہت سارتھک سوال ہے کیونکہ یہ بھرم فیلایا جا رہا ہے کانگریس کے گھوشنا پتر کی شاید اگر موڈی جی اور ان کے منتریگن گویل صاحب اور تومر صاحب کلاؤز 11 بھی پڑھ لیتے تو ہم نے صاف طور سے لکھا آج جو اناج منڈیاں ہیں اور آپ اور میں دونوں گرامین پرشت بھومی سے آتے ہیں آج اناج منڈیوں کی پریدھی یا ان کا ایریا تیس سے پچاس کلومیٹر کے بیچ میں ہے کسان کو تیس کلومیٹر تک بھی اپنی فصل لے جانے میں دکت ہے ہم نے کہا کہ ہم فارمر مارکٹ بنائیں گے گروپ آف ویلیجز پہ یعنی اے پی ایم سی ایکٹ کو فارمر مارکٹ کا نام دے کر اسے اور سٹرن تھن کریں گے اسے ختم کرنے کی بات نہیں کی گئی نمبر دو یہ پرانت کا وشہ ہے کہ اندر سرکار کیوں پورا خرشی کا پچیس لاکھ کروڑ کا ویوسائے پانچ ادیوک پتیوں کے ہاتھ میں دینا چاہتی ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار اسی لیے وہ یہ قانون بنا رہے ہیں میرا سیدھا سا یہ کہنا ہے کیا کانگریس کے سمعے میں ایسا کوئی کالا قانون بنایا گیا جواب نہیں میں ہے کیا کانگریس کے سمعے میں کوئی ایسا کالا قانون لاغو کیا گیا جواب پھر نہیں میں ہے کیا کانگریس نے ایم ایس پی دی اور ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو پرتی شرط تک دی جواب ہاں میں ہے تو موڈی جی اب کانگریس کے کندھے سے بندوق کیوں چلا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اس میں کیوں واد ویواد میں پڑی ہے تینوں کالے قانون ختم کیجئے اور اگر کوئی چرچہ کرنی ہے تو کسان سنگتھنوں اور سنسد میں پرتی ندھیوں سے کریے اس کے بعد قانون بنائیے جن ادیوگ پتیوں کے بائیکاٹ کی آج آپ کال دے رہے ہیں انہی میں سے ایک کے لیے امریندر سنگھ نے خود ٹویٹ کیا تھا کہ دیکھئے ان کے ساتھ ہم بڑھیا ٹائپ کر رہے تھے اتنا بڑا سودا ہو رہا تھا وہ اکالیوں کے وجہ سے خارج ہو گیا آج آپ ان کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں سوال ادیوگ پتیوں کا ہے ہی نہیں میں آپ سے بہت ونمرتہ سے نویدن کروں دیکھئے کہ جب اناج منڈیاں ختم ہو جائیں گی تو کسان کو نیونتم سمرتن ملے ملے گا کیسے دے گا کون اور ملے گا کہا یہ تین سوال ہیں جو بار بار رہول گاندھی جی نے کانگریس نے اور ہم نے پوچھے کہ جب اناج منڈی نہیں ہوگی تو کسان کو ایم ایس پی کون دے گا کیسے ملے گا اور کہاں دے گا کرشی سینسس دوہزار پندرہ سولہ کے مطابق پندرہ کروڑ کسان ہیں آج وہ اٹھارہ کروڑ آنکڑا پہنچ گیا ہے کیا اٹھارہ کروڑ کھیت میں جا کر ایف سی آئی ایم ایس پی پر فصل خرید سکتی ہے وہ تو بیالیس ہزار اناج منڈیوں میں نہیں خرید تھی تو کسان کو ایم ایس پی نہیں ملے گا دوسرا جب فصل خریدی ہی نہیں جائے گی سرکار کے دوارا تو وہ جو بیاسی کروڑ راشن کی دکان پر دو روپے کلو کا اناج لینے والے لوگ ہیں انہیں وہ راشن کی دکان پر اناج ملے گا کیسے اور ایک تیسرا چھوٹا سا پہلو ہے روہد سردانہ جی اپنی سبجی پیاج ٹامٹر اتیادی لے کر آتے ہیں آپ نہیں لاتے ہوں گے تو بھاوی لاتی ہوں گی کوئی ایسا کسان بتائیے پنجاب ہریانہ چھوڑ دیجئے پورے دیش میں جسے آٹھ روپیا کلو اپنے آلو یا پیاج کا بھاو یا دس روپیا کلو ملا ہو آپ کو تو وہ پچاس روپیا کلو ملتا ہے کسان کی گے ہوں تو انیس روپیا کلو پر آپ خریدتے ہیں سرکار آپ جب مال سے یا دکان سے آٹا خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو چالیس روپیا سے لے کے برینڈڈ آٹا ستر روپیا کلو تک ملتا ہے یہ کمپنیاں یہ چاہتی ہیں کہ عام آدمی روہد سردانہ اور میرے اور جو آپ کے درشک ہیں ان جیسے لوگ ان کو وہ آٹا جو کسان کو انیس روپے کلو سے بھی روپیا کلو پر ملے اس لیے یہ لڑائی کسانوں کی نہیں روہد جی یہ لڑائی ادیوک پتیوں کی بھی نہیں یہ لڑائی اس دیش کے ایک سو بیس کروڑ لوگوں کی ہے جو وہ کسان ڈلی کے چاروں طرف بیٹھ کر لڑ رہا ہے وہ فصل کی قیمت تو چاہتا ہے پر فصل کی قیمت کے ساتھ ساتھ تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جب روہد سردانہ جی اور ان کی دھرم پتنی جب کوئی عام آدمی بزار میں آٹا دال چاول سبجی لینے جائے تو اسے جائز ریٹ پر ملے جب یہ سارا پچیس لاکھ کروڑ کا ویپار پانچ ادیوک پتیوں کو مل جائے گا تو پھر وہ سوہ سو ڈیڑھ سو روپے پہ آٹا آپ کو ملے گا اور اسی اور سو روپے پہ آپ کو آلو اور پیاج ملے گا یہ ہے لڑائی اس دیش کے کسان کی جو اس دیش کے عام جنمانش کی لڑائی بھی ہے آپ نے راہل گاندی کا ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے گیارہ کسانوں کی موت کے دعوے والی اخبار کی ایک کلپنگ کو ٹویٹر پر پوسٹ کیا اور لکھا کہ کرشی کانونوں کو ہٹانے کے لیے ہمارے کسان بھائیوں کو اور کتنی آہوتی دینی پڑے گی سر نوٹ بندی کے دوران بھی ایسے ہی دعوے ہوئے تھے اس کے بعد اتر پردیش کا چناؤ ہوا ریزلٹ کیا رہے آپ نے دیکھا اس کے بعد جب مزدوروں کا پلائن ہو رہا تھا لوکڈاؤن کے سمیں اس سمیں بھی ایسے ہی دعوے ہوئے تھے اس کے بعد بیہار کا چناؤ ہوا اس کا نتیجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اس طرح کے دعووں کی پرامانکتہ پر ہمیشہ سے سوال اٹھتے رہے اور آروپ یہ لگتا رہا کہ راہل گاندی موت کی سمبیدن چلتا کو گھنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا جواب روحید جی کیا یہ سچ نہیں کہ نوٹ بندی کے سمیں ڈیڑھ سو سے ادھک دیشواسیوں کی لائن میں کھڑے ہو کر موت ہو گئی کیا اس کے لیے کوئی جمعیوار نہیں کیا پردھان منتریوں اور بھاج اپپا سرکار کو سمبیدن شیل نہیں ہونا چاہیے تھا آج یہ ساف ہو گیا کہ جو راہل گاندی کہتے تھے وہ صحیح ہے نوٹ بندی ایک فیلئر ثابت ہوا جی ایس ڈی کو رات کو گھنٹیاں بجا کر لاغو کیا گیا آج آپ آپ دکانگار کے پاس جائیے وہ تراہی تراہی کر رہا ہے جی ایس ڈی سے لوک ڈاؤن کے سمیں کورونا کے سمیں بار بار کانگریس پارٹی راہل گاندھی جی اور کانگریس پارٹی نے وارننگ دی اسے بند کر آپ جو بھی باہر کے لوگ آ رہے ہیں بند کر دیجے آپ نے نمستے ٹرمپ کرنا تھا اور مدیر پردیش کی سرکار گرانی تھی نہیں کیا کتنے لوگ مر گئے اس دیش میں جو لوگ مرے ہیں کورونا سے ان کے لیے کیا کوئی جمعوار ہے یا نہیں اور گیارہ کسان مرے ہیں یا نہیں میں خود کتاب سنگھ چہل جی کے گاؤں اجھانہ جلاجین میں جا کر آیا ہوں ہمارے ایک اور ساتھی بڑودہ سے مرے ہیں اسی پرکار سے کتنے کسانوں کی موت ہو گئی کیا اس دیش کے انداتہ کی جان جان نہیں کیا ان کی قیمت اب آپ چناؤ کی ووٹ سے آنکھیں گے بیہار کی آپ نے بات کی بیہار میں آدرڑی مطر میں ایک کیول آپ کے دھیان میں لاؤں گا چھ ہزار خریدی کے اندر ہوتے تھے آج اے پی ایم سی ایڈ جب بیہار میں بی جے پی نے اور جے ڈیو نے ختم کیا اب وہ پندرہ سو رہے گئے ہیں اکسٹھ لاکھ ٹنگ گہو بیہار میں ہوتا ہے پر آپ نے پانچ ہزار ٹنگ گہو ایم ایس پی پہ خریدا ساڑھے سترہ سو روپے کا مکہ سات سو روپیا کونٹل کے اندر بیہار میں پٹتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے بیہار کے کسان کا ہاہکار دیکھا ہے کیا چوناؤی سفلتہ کو آپ زندگیوں سے جھوڑ کر دیکھیں گے کیا اتنے ایمانویے پردھان منطری ہو سکتے ہیں میں نہیں مانتا مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنا دل کھول کر کسان کی بات سننی چاہیے راجنیتی سے الگ کر اس ماملے کو دیکھنا چاہیے رندیب جی ایپی ایم سی تو کیرل میں بھی نہیں ہے اس کا مارڈل آپ کو پسند آتا اب میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں ایپی ایم سی وہاں چاہے نہ ہو پرندیب کیرل میں سبجی فلفول کی بھی نیونتم سمرتن ملے کی سرکار بات کرتی ہے ہمارا کہنا بڑا سپشٹ ہے دیکھئے اناج منڈی ہوں گی تو اناج منڈی میں جب کسان جاتا ہے تو آڑتی اور کسان مل کر کسان کی قیمت ملے نردھارن کرتے ہیں آپ کے اور میرے پردیش ہریانہ کا میں آپ کو تاجہ ایگزامپل دیتا ہوں اس بار پی آر جو دھان ہے جس کو چاول کہہ دیتے ہیں سادھارن بھاشا میں وہ جو ہے اس کی قیمت آگ کی بار سولہ سو اور سترہ سو روپے ملی تین سو روپیا کم ملی آج جا کر دیکھئے مہندرگڑ اور ریواری میں اور نارنول کے اندر باجرہ کی خرید نہیں ہو رہی کسان دردر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے گیارہ اکیس اور پندرہ پوچھئے سترہ سو روپے میں بھکا اور جیسے ہی ہم نے دھان بیچ لیا آج پتا کر آج چھبیس سو روپے کا ہو گیا تو دیکھئے کسان نے تو محنت کی اپنے بچے کی طرح فصل کو پالا سترہ سو روپیہ کوئنٹل ملے اور بڑی کمپنیوں نے ایکسپورٹرز نے خرید لیا انہیں نو سو آٹھ سو سے نو سو روپیہ کوئنٹل کا فائدہ ہو گیا اس کا ویروت کر رہا ہے کسان اسی کا ویروت کر رہی ہے کانگریس ہم کسان کے اور مزدور کے ساتھ پہ وہ پانچ ادیوگ پتیوں کے ساتھ ہیں سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ الٹرا لیفٹ نے کسان مجھے لگتا ہے یہ پورے دیش اس دیش کا افمان کر رہی ہے بھارتی اجمتہ پارٹی اور ان کے منطری پیوش گول اور دوسری پہلے انہیں یہ کہیے من بنا لیجیے کہ یہ کسان ہندوستانی ہیں کیونکہ کھٹر صاحب اور ایم او ایس اگری کلچر جو بھارت سرکار ہیں وہ تو انہیں خالستانی بتاتے ہیں پیوش گول جی انہیں ماؤوادی یا الٹرا لیفٹ بتاتے ہیں ایک اور منطری جو ہیں اتر پردیش کے وہ انہیں اگر وادی بتاتے ہیں ہریانہ کے کرشی منطری جی پی دلال جی ان کو چین اور پاکستان کا سمرتھت بتاتے ہیں تو بی جی پی پہلے یہ نرڈیں کر لے کہ وہ انہیں کیا بتانا چاہتی ہے مجھے لگتا ہے دیش کے انداتا کا یہ گھور اکمہ اس سے جی انادر ہو کیا سکتا ہے اندیب جی چھ بار بات چیت ہوئی سرکار اور کسانوں کے بیچ میں کرشی منطری اس میں موجود تھے آخری بات چیت گرہ منطری کے ساتھ بیٹھ کے بھی ہوئی تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اصل میں لڑا یا بہنکار کی ہوئی ہے نہیں میں نہیں مانتا دیکھئے روح جی میں بڑے بنمرتہ سے آپ کو ایک بات کہتا ہوں پہلی بات تو دو منطری جو بات کر رہے تھے تومر صاحب اور گویل صاحب میں ان کا بہت آدر کرتا ہوں اور یہ دونوں نے کبھی کھیتی کی ہے دیش کے کرشی منطری نے کبھی کھیتی کی نہیں پیوش گویل جی نے کبھی کھیتی نہیں کی آپ نے ان کو کسان کی سبسیان اور کھیت کلیان کے بارے میں بات کرنے بھیجا یہ اپنے آپ میں بڑی عزیب بات ہے دوسرا سرکار یہ مانتی ہے میں آپ کو انرود کروں گا آپ کے درشکوں کو کہ کانونوں میں چودہ سنشودن وہ کرنے کو تیار ہے اس کا مطلب کانون گلت ہے نا اگر کانون گلت ہیں تو انہیں ختم کر یہ اور کیا سنشودن ہوں گے یا نہیں ہوں گے ان پر کسان سنگتنوں سے اور دیش کی سنسب دن تو کانون گلت ہیں تو کانونوں میں گلتی ہے اس لیے کسان یہ کہتا ہے ان کالے کانونوں کو ختم کریے آپ کو کوئی نیا کانون پارت کرنا ہے تو سنویدھان کی پریپارٹی کے انروپ آپ چرچہ کریے کسان سنگتنوں سے کریے دیش واسیوں سے کریے اور عام جن مانش کو آٹا ڈیڑھ سو روپیہ ملے گا جب دو یا تین یا چار کمپنی پچیس لاک کروڑ کے کھیتی کے کاروبار پر کبزہ کر لیں گی تو کسان ویروت کرے گا ہی اور یہ ہمارا objection ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بچولیے وہ ہیں جو سرکار پیدا کر رہی ہے بچولیے وہ نہیں جو اناج منڈی ویوستہ سے جڑے ہیں مجھے بتائیے چھوٹا چھوٹا آڑتی اناج منڈی میں بیٹھا اس کے ساتھ کم کام کرنے والا منیم فصل کو چھاننے والا یا صاف کرنے والا مزدور یا منڈی کا وہ کرمچاری جو کسان کی فصل خرید میں مدد کرتا ہے وہ بچولیے ہیں یا وہ کسان کے مدددار کسان مطر یہ کسان مطر ہیں ان کروڑوں لوگوں کو جو اپنی آجیوی کا بھی کماتے ہیں اور کسان کو فصل کی صحیح قیمت مدد بنائی جا رہے ہیں آپ کو یاد ہے کروکشیتر کے ڈھانڈ میں کروکشیتر اور کیتل کے بیچ میں بھی ایک سائیلو ہے نو لوگ دو لاکھ میٹر ٹن گہوں ہینڈل کر لیتے ہیں تو اس دیش کے انسوچی جاتی اور پچھڑے ورگوں کے لوگ وہ گریب مزدور جو کھیتی کے بیوسائے سے پیٹ پالتے وہ بیچولی نہیں ہیں وہ محنت کش لوگ ہیں جو کسان کی مدد کرتے ہیں کندے سے کندہ ملا کر انہیں بیچولیا کہہ کر افمان کرنا بند کریں کیونکہ یہ سرکار بیچولیوں کو لانا چاہتی ہے اور گتی روڈ ٹوٹے گا جب سرکار پنچائت میں آنے کے لیے اور یہ باتیں رکھنے کے لیے کانگریس کے میڈیا پرباری رندیب سرجے والا وہ کہہ رہے کہ کسان کانون واپس لینے کی بات کر رہے ہیں تو سرکار کو اہنکار چھوڑ کر کانون واپس لینے چاہیے اور سمباد کے ذریعے کرشی سدھار کا راستہ آگے نکالنا چاہیے